بسم اللہ الرحمن الرحیم زبردست قسم کی دونو کنسٹرکشن ہیں دو ایس او میں اس گر کو نوائیش کیے گیا اور آنر جو ہے تو اس کو ایک ساتھ سیل کر رہے ہیں اس گر کے جو رومز ڈوسرے گر میں بھی آٹھ رومز ہیں دوسرے گر میں بھی آٹھ رومز ہیں اور جتنے بھی رومز ہیں سب اٹیج باش رومز ورہ کے ساتھ ہیں جی انتہائی زبردست قسم کی یہ کنسٹرکشن ہر چیز ٹائل ماربل کا کام ایچ انڈ ایوریتنگ انتہائی پرفیکٹلی کی گئی ہے گر میں چھوٹے سے سویم پول ویرا بھی بنائے گئے ہیں دونوں سائٹ پر اس کے علاوہ باقی ایکوئریومز ویرا یا جو بھی اس میں بیسک ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں ڈیکرویشن کے علاوہ جو بیسک ضروریات ہوتی ہیں وہ سب کی سب یہاں پر مجھے اثر ہیں سیلنگ کے کام اگر آپ چیک کریں سٹیرز زیادہ دیکھ لیں پھر اس کے فلورز کے کام دیکھیں روف ویرا والز جو بھی کام ہے انتہائی زبردست قسم کا اس کا کام کیا گیا ہے اور ٹک ٹاک اس پر خرچہ کیا گیا ہے بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ قسم کی کنسٹرکشن ہے بجلی روڈ اور پانی یہ سب سلطیں اس ایریا میں موجود ہیں گیس فلال یہاں پر نہیں ہے گیس آر ای ڈی اپلائی کی جا چونکہ یہ انشاءاللہ گیس بھی ہو جائے گی خوبصورت سا اس کا کچن ہے اور جس طرح کچن ویرا میں علماریاں ویرا ہر چیز جو ہے تو یہ موجود ہے اوونز ویرا اور جو ابھی بیسک ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں اگزاس ویرا ہر چیز جو ہے تو کچن ویرا میں موجود ہے بہت ہی مجھدار قسم کی اس کی کنسٹرکشن ہے یہ گھر صدر تھانہ ٹاؤنشپ کے کافی قریب واقع ہے اور صدر تھانہ جو وہ ٹاؤنشپ میں نہیں آتا یہ اس کے سی سیکٹر جو ہے سی سیکٹر سے باہر آ جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ صدر تھانہ کی حدود میں آتا ہے اور زبردست قسم کی یہ لوکیشن ہے آؤٹڈور کی اگر بات کی جائے تو اس کے جو روڈز بھی رہے ہیں آؤٹڈور جو ہیں تو وہ بھی بیترین قسم کے روڈز ہیں اس کے دو فلورز ہیں جی فرسٹ فلور پہ کمرے اور اسی طرح سیکنڈ فلور پہ اگر جائیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکنڈ فلور بھی انتہائی زبردست قسم کی اس کی کنسٹرکشن ٹائل ماربل کا کام سٹیرز جو رہا کے ساتھ جو ہے اس کو بیترین قسم کا اس کا کام کیا گیا ہے فلورز آپ دیکھ لیں ٹائلز کا جو ڈیزائن جو رہا ہیں پھر ٹی وی لاؤنج جو رہا ہر چیز جو ہے زبردست قسم کی اس کی کنسٹرکٹ کی گئی ہے اسی طرح جو دوسرا مکان ہے دوسرا مکان بھی بالکل سیم سٹرکچر ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ابھی دوسرے گھر کی سٹرکچر ہو جاتا میں آپ کو دکھا رہا ہوں دونوں گھر ایک ساتھ ہیں اور دونوں کا تقریبا تقریبا سیم ڈیزائن ہے اور زبردست قسم کی شاندار قسم کی اس کی کنسٹرکشن ہے اب اس کے بارے میں تھوڑی سی اور ڈیٹیلز میں آپ خوشے بتاتا چلوں کہ اس کی جو مین روڈ سے ٹاؤنشپ جو مین روڈ ہے وہاں تک اس کا تقریبا تین سے چار منٹ لگیں گے میکسیمم آپ مین روڈ پر ہوں گے موٹرو بینٹ رچائنس ہے تقریبا اس کا پندرہ سے بیس منٹ کا ڈسٹرنس ہوگا کہ ٹاؤنشپ سے اگر آپ بیدرہ چوک والی سائٹ پر آتے ہیں تو تقریبا دس سے پندرہ منٹ اگر ٹرافک نہیں ہوتی تو پھر تو اس سے بھی کم ٹائم لگے گا اسی طرح اس کا ارمی بھی ایک ویریمز بیرا بنائے گئے ہیں خوبصورت سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سیم سٹرکشن ہے جی سیم ڈیزائن ہے اس کا بھی انتہائی زبردست قسم کا ڈیزائن ہے تو سب دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ جو ابھی دوست اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کی ہوا وہ سب سے پہلے تو میرا چینل بھی سبسکرائب کریں اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ برائے میربانی صرف اور صرف سنجیدہ حضرات ہی رابطہ کیا کریں اور جو بھی انفارمیشن ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں میں یہاں پہ شیئر کر سکوں اس کے گھر کے جو رومز ہیں جو بھی اس کی کنڈیشن ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اور جتنی ہو سکتی ہے تو میں اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں لہٰذا کوشش کریں کہ صرف سنجیدہ حضرات ہی رابطہ کریں اس کی ابھی آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کنسٹرکشن وائز اس کے جو وارڈ روبز ویرا کے کام انتہائی زبردست قسم کے اس کے رومز ہیں انتہائی شاندار قسم کی اس کی کنسٹرکشن ہے اب جی اس کی ڈیمانڈ ویرا پر آ جاتے ہیں تو آنر کی طرف سے دونوں گرجو ہیں تو ان کی جو ڈیمانڈ کی گئی ہے وہ چھے کروڑ پر ڈیمانڈ کی گئی ہے جس پر مزید بھی بارگین ویرا ہو سکتے ہیں آپ نگوشیٹ کر سکتے ہیں جو ابھی سیریس پائرز ہوں آپ کو ڈیریکٹ آنر کے ساتھ بٹھائیں گے آپ وہاں پر بیٹھیں اللہ کرے کہ وہ چھے کروڑ کی چیز آپ کو پانچ میں دیں اور آپ کی اپنی حمد ہے کہ آپ اس کو کتنے میں اس کو پرچائز کرتے ہیں لہٰذا سب دوستوں سے گزارش ہے کہ برائے مربانی صرف اور صرف سنجیدہ حضرات ہی رابطہ کیا کریں کہ ہم لوگ بڑی محنت سے یہ ویڈیوز ویرا آپ کے لئے بناتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جتنی بھی اس کی ڈیٹیئرز ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے شیئر کی جائے تو یہ آپ لوگوں کا بھی پھر یہ فرض بنتا ہے کام بنتا ہے کہ اگر آپ واقعی خریدار ہیں سنجیدہ ہیں تو اسی صورت میں آپ رابطہ کریں اور اگر ٹائم دیتے ہیں تو اس کو پورا بھی کریں اور جب وزٹ کرنا چاہیں تو اگزیکٹ جو ہے تو ٹائم پر اس کو وزٹ بھی کر لیا کریں سب دوسروں سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ جنہوں نے میرا چینل ابھی تک لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ میرا چینل جائن کریں اس کے علاوہ جو بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے تو آپ مجھ سے ڈیریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ جی